سرکار دن میں لکھنے میں تھا چبہ ہجرت کا کیا کہوں یارو مجھے بھی ایسی داری کہ بس موٹ یا یا نہیں تو آ رہی تھی لیکن تیرے خیال بھی آیا پھر پھر خیال آیا الہی کیسی ہو کی ذل پر قیام نارا حیدری پھر خیال آیا الہی کیسی ہوگی ذل پر قار تو سامنے سامنے آنکھوں کے ایسی برق لہے پھر ازت افضایی ایسی پھر خیال آیا الہی کیسے ہوگی جو اس کا قاتل سامنے آنکھوں کے ایسی برک لہرائی کہ بس کیسی برک لہرائی اور کاٹ کر کاٹ کر مرے غب کو جب پہنچی پہنچی زمین پر ظلپِ قار گزر مزر آپ نے سننا نہیں دیکھنا ہے ردیب اس کی کہ بس کار کار میری آواز میرے ساتھ ہوتی تو میں صرف ٹھیک سے پڑتا لیکن بارہ لیکن بارہ کار کر مرحب کو جب کار کر مرحب کو جب پہنچی زمین زمین پر ظلپِ قار تو شہر پر جبرین سے تیرم سدائی کے پس مولانا صاحب نعالہ لگا رہے ہیں اس کا تو جواب جو ہے نا ہاں پر دوہرہ واجب ہے مولانا صاحب نعالہ لگا رکھے مولانا مولانا صاحب نعالہ لگا رہے ہیں آئیت کو پسے ہیں پسے ہیں یہ پسنا نہیں تھا اللہ پساگے رکھے ہمیں جب اللہ ایسی پساگے رکھے ہمیں ایک ذکر کے ذکر میں مصروف رکھے مشغول رکھے زندہ والے ہیں خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھیں دو شیر اور ہیں میں پڑھ دوں مخدمہ کی بارگاہ میں یہ شیر نظر کرتا ہوں یا محمد اور مولی مولی یعنی میں اور بھائی وسیم سینل پہ بیٹھے تھے تو دل خوشی سے شاد ہو گیا تھا اور دل بڑا ہو گیا تھا جب ہمارے اہل سننر برادران نے مجھے یہ شیر یاد دلایا تھا خدا سب کو بھی سلامت رکھیں کہ مولی خالق نے جنت کے بجے کچھ روٹی کہ مولی خالق نے جنت کے بجے کچھ روٹی فاطمہ کہ مالکی تھی اتنی مہگائی جنت کے بجے کچھ روٹی جاند فاطمہ کے مالکی تھی اور اتنی مہگائی کہ مالکی تھی اتنی مہگائی اتنی مہگائی اتنی مہگائی کا انتخال ہو گیا مدائن میں تو حضب بادا مولا جناب سلمان کے جنادہ پڑھانے کے لئے اتنی مہگائی یا محمد اور لا شاید لا شاید سلمان نے سلمان نے حیدر کو آتا دیکھ کر لا شاید لا شاید لا شاید سلمان نے حیدر کو آتا دیکھ کر بھائی مات کی مات کی آخوش و محلی لی ایسی انزل بھائی 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 یہ توج consonant بھائی خدا بھائی وہ میں پھر پڑھ دیتا ہوں کلاش سلمان نے حیدر کو آتا دیکھ کر موت کی آغوش میں لی ایسی انگرائی کے لیے اللہ اتنا اچھا آپ سن رہے ہیں ورسیم بھائی شیئر نہیں سنا ہوگا آپ نے کسی اس کلام کا نہیں ہے کسی اور کا نام کا ہے یہ شیئر نظر دیتا ہوں شیئر سنی ہے میرے والد صاحب پڑھتے تھے مجھے نہیں پتا کس کا شیئر ہے ردیب خافیہ یہی ہے زمین یہی ہے یا محمد اور بائے بائے بسم اللہ سے وہ ناس والے شین تک بائے بسم اللہ سے پناس والے شین تک میں دیغتِ آلے پیمبر اس قدر پھائے کسی تک آپ جو محمد ایسے والد صاحب پڑھتے تھے مبی سے محمد کرنے والے علی سے محمد کرنے والوں کی قبر کا یہی منظر ہوتا ہے ان پرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا ایسا روش ہائے دفعتن 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 میرے سرحانے سے صدا آئے آہ گے نے آہ گرلہ ہی آہ گرلہ سرکاری محمد مصطفیٰ اور اہلی بیت محمد مصطفیٰ باواج بلنہ رہی سلام کچھ تھوڑی سوڑی بیتر ہونا شروع ہو گی ہے کچھ کہہ رہے ہیں آج مائے میرے پاس سکتا ہے آج میری مرضی سے ہوگا اگر اجادت دیں تو اپنی مرضی سے ایک کلام یعنی ایک نات و منقبت کے اور دو تین شیر پڑھو گی ہے نات کم پڑھی جاتی ہے اصل میں ہمارے ہاں اور نات ہوتی ہی نات ہونے کیسے چاہیے اور کیسے ہوتی ہے وہ ماشاءاللہ آہ خدا سلامت رکھے شہر آئے شہر آئے اہلی بیت کو وہ حق دا کرتے ہیں تین چار شیر سناتوں جلدی جلدی سے آئے اجادت دینا بہلی عصیم بھائی کہاں گئے آجیں گے خیر ہیں مجھے پتا ہے مصروف ہیں محمان آرے مولا آپ کریں کہ میں پڑھوں یہ پڑھ پڑھ سکوں تین چار شیر سناؤں گا صرف بس پر آپ کی رحمت جلدی تمام ہوں انشاءاللہ بسم اللہ صدقہ میری آقا کا ہے آم مدینے میں مطلب دبلہ سماعت فرمائی گا بھائی مطلب سماعت فرمائیے صدقہ میری آقا کا ہے آم مدینے میں پھر پڑھ دوں مصرہ صدقہ میری آقا کا ہے آم مدینے میں اور ناکامیاں ناکامیاں ہوتی ہیں ناکام مدینے ناکامیاں ہوتی ہیں ناکام مدینے میں ہر روزے کی ہی زیارت کو میں حج میں بدل دوں گا روزے کی زیارت کو میں حج میں بدل دوں گا باندھوں گا عقیدت کا احرام باندھوں گا عقیدت کا احرام مدینے میں باندھوں گا عقیدت کا احرام مدینے میں خواہ دیکھ شیر ہے پڑھ دوں اگر آپ اجازت دیں آپ تینوں اگر اجازت دیں لیکن آپ تینوں تائیت کریں گے یعنی خیلے معصوم ہیں شاہر 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 کو مقرر کو لے جا کے ذرا دیکھو ملتا ہے کسے پہلے انواں ناکامیاں ہوتی ہیں ناکام مدینے میں ہمیشہ ضروری تو نہیں رسمی سی محفل ہو ایسے بھی پڑھنا سائی صدقہ میرے آقا ہے عام مدینے میں سلمانو ابو ذر کو ہماری جانے قربان ہوں ان صحابہ ہے سلمانو ابو ذر کو سلمانو ابو ذر کی میں پہلی ہی بولی پر خافیہ سمجھنا آئے گا آ رہا ہوگا آپ سب تو ماجلہ شاہر دبائیں سلمانو ابو ذر کی میں پہلی ہی بولی پر کر دوں یہ قلم اپنا نیرام مدینے کر دوں یہ قلم اپنا نیرام مدینے میں مختہ سننیجے کہ جبریل اگر اپنے اس پر جو خاموش ہو رہے گا خونجر شکایت ہوگی اس سے دیتی نا زمانت جو اولاد پیمبر کی اور قیدی قیدی کی ترہا رہے تھا اسلام مدین 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 اور قیدی کی دیتی نا زمانت جو اولاد پیمبر کی قیدی قیدی درہا رہے تھا اسلام مدین میں اور جبریل اگر اپنے پر دے دیں مجھے میں شر تو ہر صبح نجف میں ہوں علیم علیم آگذ آپ نے ایک لفظ بدلا ہے بہر میں بھی پورا آرہا ہے کہ دیتی نا زمانت جو اوہ اولاد ابو طالب خیدی کی طرح رہے پر اسلام مدین جبریل اگر اپنے پر دے دیں مجھے میں خشر تو ہر صبح نجف میں ہو ہر شام مدین میں محش اللہ بھی شاہد کا کلام ہے مالی صحیحة زندگی عطا مالی اس سے مہلے علی 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 صلوش صاحب کا تھا مولا انہیں بھی سلام تھی سلام دیا دیا محمد اللہ محمد محمد بچ محمد اللہ محمد یہ حالی جس کلام کا کہا ہے کھ حالت ہے نہیں پڑھتا ہوں آپ کی دیکھ آ لگ ہو کوئی قدائی ہوگی ما شاء اللہ بہترین انداز میں مجھ سے پہلے بڑھ دائیں خود اسلامت رکھیں بھائی آجانا میرے ساتھ اگر وقت مدد آجائے نبوچھئے کہ کیا حسین نہ پوچھئے کہ کیا حسین نہ پوچھئے کہ کیا حسین یہ ذکر شفا ہے یہاں ضروری ہے لیکن تھوڑے دیا کے لئے میری ذکر کی تفیل کیا حسین نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے کہ کیا حسین ہے خدا کے دی کا نا خدا 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 کے دی کا نا خدا ہر ابتدہ کی ابتدہ کرم کی انتغا حسین حسین اپنے علی و فاطمہ با آواز بلند نہ رہے سلام سلام حسین 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 کیا حسین حسین ایک کوئی جائرہ کوئی اگر ڈیفائن کرنے بیٹھے آدمی کو راستے صبح ہوتھائے گی گھر جو کوئی خمسری کسی کی کیا مجات ہے جہاں میں خل جہاں میں یہ ہر بھی بہت بھاری ہے جہاں میں ہر لہاج سے حسین سے مصاد ہے یہ ہو چکا ہے پیشنا نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے نہ پوچھے کہ کیا حسین ہے کیا حسین ہے کیا حسین ہے نہ پوچھے کہ کیا حسین ہے سالورتگار مولا حسین کے ذکر کی صدقے یہتنے بھی حاضرین ہے مادک سب کو کربلا کی زیارتہ کیا حسین ہے نہ پوچھے کہ تا حسین ہے میں نیا بد پڑھتا ہوں جو ریکارڈنگ میں نہیں تھا اور اللہ درجات پلند فرمائے بھائی امجد صابری گئے ان کے پاس بھی یہ شہر نہیں تھا اور میں پڑھتا ہوں وہ گوھر بھائی نے لکھا تھا اللہ سے ہاتھا تھا تا فرمائیں بولا رہے نہیں ہیتا بھائی حسین ہے نہ پوچھے کہ کیا حسین ہے وہ جس نے باندھ کر ہوا ہوا جلا دیا پوچھا دیا زمین کو جس نے باندھ کر ہوا چلا دیا پوچھا دیا زمین کو جسے بلند مر تبا دیا وہ جس نے وہ جس نے کائنات کا مزاج ہی نظام ہی بدل دیا ایک ایسا موجزہ حسین ہے بابا بابا ایک ایسا موجزہ حسین ہے کیا حسین ہے نہ پوچھے کہ کیا حسین ہے کروگے گرے مخالفت غم حسین کی یہاں وہ حشر ہو گا حشر میں کہ لیل حفیظ و اللہ مال جہاں بھی جہاں بھی جہاں بھی چھپنے جاؤگے جہاں بھی چھپنے جاؤگے کہیں پہ پچھنا تھا ہوگے کہ ہر جگہ میرا حسین ہے علی مولا علی مولا حسین یا حسین یا یزید یا کیا حسین ہے نہ پوچھے کہ کیا حسین ہے کیا حسین ہے نہ پوچھے کہ کیا حسین ہے میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو ہم جد بھائی تھی یہ شہر بھی نہیں پڑھا ان کے مزید بلندی دل ساتھ کے لئے پڑھتا ہوں کیا حسین ہے نہ پوچھے کہ کیا حسین ہے جائے ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے یہ پنجتیں یہ پنجتیں کی انجمہ کا پانچوا چرا ہو فکر حسین کا حسین کا پہلا ہم حسین حسین ، حسین کا پہلا ہم سفر حسین شہید کر بلا کہاں جسے بھی جسے بھی ناں گھوار ہے ارے وہ بد عمل ہے بد نصب اسی پہ شمار ہے ارے وہ ارے وہ دشمن اعزا ارے ارے وہ دشمن اعزا تو مر ذرا لحد میں جاؤ پتا چلے گا کیا حسین ہے اب پوچھے کہ کیا حسین ہے کیا حسین ہے اب پوچھے کہ کیا حسین ہے جناب گوھر جاجفیش آپ مریض ہیں ذکر کے صدق مالکوں نے صحت و ذکر دے گیا آج کے میرے محتل وہی ہیں جنہوں نے مجھے حکامات دی علی شیر خدا خیدہ 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 وشی مصطفی حیدہ حیدہ محمد کی دعا حیدہ خوشہ زمین مولا زہے پزاہ نجم خوشہ زمین مولا زہے پزاہ نجم مولا زہے پزاہ نجم ریاضِ خلد بھی ہے شاہی کی ہواہ نجم ریاضِ خلد بھی ہے شاہی کی ہواہ نجم اور مریض کے لیے مریض مریض کے لیے ایک سیر ہے یہ دون اس کے خوبارِ مرقدِ شخبیر اور ہواہ نجم دنیلِ کربلا حیدہ حیدہ محمد کی دعا حیدہ حیدہ وسیعِ مصطفی حیدہ حیدہ رلی شیرِ خدا حیدہ حیدہ غرورِ کبریا حیدہ حیدہ محمد کی دعا حیدہ حیدہ دل سیر خید دل سیر خید غداِ جنابِ امیر کا دل سیر خید دل سیر خید غداِ جنابِ امیر کا خالی کبھی رہا نہیں کاشا فقیر کا دل سیر خید دل سیر خیدہ غداِ جنابِ امیر کا خالی کبھی رہا نہیں کاشا فقیر کا مطلبِ ارے مطلب یہی ہے ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا دامن دامن نہ چھتنے پھائے جنابِ امیر کا امیرِ دوسرا حیدہ حیدہ محمد کی دعا حیدہ حیدہ غرورِ کبریا حیدہ 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 غرورِ کبریا حیدہ 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 وسیع مصطفی حیدہ حیدہ برائے خشتوں دیئے محمد وآل محمد صلوان اللہ محمد صلوان محمد وآل محمد محمد جی ماشاءاللہ اس نے سرگوشی کا بھی جو بلکل کمدرین لیبل ہوتا ہے اس نے یہ محمد بارال بارال نہیں یہ یہ جو بچے نے کہا یہ اس پہلش میں بشامل ہے جو اسی محمد محمد میں نے کہا کہ بھائی کا شبہ داری کبریا میں بارال نہیں حضوروں خادموں آپ کا بھائی آپ ہماری عزت ہیں مولا آپ کو سرمت رکھے اور شرح انسان و شیطان سے محمد محمد اچھا میں ایک مناجات کے دو تیک شیئر پڑھتا ہوں اس بچے نے بھی کہا بھائی نے بھی کہا تھا اور اس کے بعد جیسے میں نے کہا تحصیح ہے پہلے معصوم ہم اپنی خوشی کا آغاز ہم سے کریں گے میں دو نوہے مختصر مختصر کر کے بی بی کی بارگاہ میں برسا دے کر آپ سب کی جانتے دماؤ کرتا ہوں چھڑوا دو غمِ غم سے یہی وقتِ کرم ہے مشکلات ہیں اس وبا نے ساری دنیا کو ہی بدر ڈالا ہے لیکن الحمدللہ ذکر محمد وعال محمد کسی نہ کسی وبا سے رکا نہ کسی فتو سے رکا نہ کسی عزیز سے رکا نہ کسی ثانی عزیز سے رکا یہ سب چلتا رہے گا لیکن ہم مولا کی بارگاہ میں پروڑیگار کی بارگاہ میں بی بی کی بارگاہ میں تحصل کرتے ہیں حکم بھی ہے دین بن سن لیجئے بس ایک مناجات کے تمام مومنین کی حاجات کے لیے جس کے دل میں جو حاجات ہیں مشکلات ہیں پریشانیاں ان کی دھوڑی کے لیے بی بی کی بارگاہ میں اس سے آسکتے ہیں اس گھر پر اس کے مکینوں پر حاضرین پر رحمت و برکاتِ محمد ہمیں غم سے یہی وقتِ کرم ہے یا فاطمہ زہرہ تمہیں بچوں کی قسم ہے چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقتِ کرم ہے یا فاطمہ زہرہ تمہیں بچوں کی قسم ہے چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقتِ کرم ہے یا فاطمہ زہرہ تمہیں بچوں کی قسم ہے ہر رن جو بلا دور رہے ہیں یہی فریان شبیر کے معنی کے لیے وہ رہے آبار عباسِ علمدار کا جس گھر میں علم ہے یا فاطمہ زہرہ تمہیں بچوں کی قسم ہے چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقتِ کرم ہے یا فاطمہ زہرہ تمہیں بچوں کی قسم ہے چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقتِ کرم ہے یا فاطمہ زہرہ تمہیں بچوں کی قسم ہے رزوان و ملائک ہیں پھلے آپ کے در سے کیوں بندہِ مومن بھلا پھر رزق کو ترسے حاتم کا نہیں یہ تو درِ شاہِ عمم ہے یا فاطمہ زہرہ تمہیں بچوں کی قسم ہے چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقتِ کرم ہے یا فاطمہ زہرہ تمہیں بچوں کی قسم ہے ہے میری دعا آپ سے احمل گئے جنت سر اپنا اٹھا کر چلے تابہ قیامت جس جس کی جبیں آپ کی دہِ لیز پہ خم ہے یا فاطمہ زہرہ تمہیں بچوں کی قسم ہے چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقتِ کرم ہے یا فاطمہ زہرہ تمہیں بچوں کی قسم ہے بہت سے مومنین دلتماسِ دعا کا کہتے ہیں اور بہت سارے مومنین دلتماسِ دعا کہیں نہیں پھاتے بہرل مولا سب کی حاجات سے واقف ہیں آئیے آپ نے آمین کہنا ہے میں پڑھتا ہوں کہ اے قفوِ علی جلد اے قفوِ علی جلد انہیں قفو عطا کریں عرصے سے میں بیٹھی ہوئی کچھ بیٹیاں گھر پر اس بات کا ماں باپ کو ہر وقت علم ہے یا فاطمہ زہرہ تمہیں بچوں کی قسم ہے چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقتِ کرم ہے یا فاطمہ زہرہ تمہیں بچوں کی قسم ہے مرے میں حدیث لہت آپ کی دیکھی نہیں جاتی اب پردہِ خیبت سے انہیں بھیج دو بی بی یہ میری دعاوں میں دعا سب سے اہم ہے یا فاطمہ زہرہ تمہیں بچوں کی قسم ہے چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقتِ کرم ہے یا فاطمہ زہرہ تمہیں بچوں کی قسم ہے جتنے مریض ہیں یہاں ہیں یا کائنات میں جہاں ہیں آقا مولا کے ماننے والے ان سب کی شفایابی کے لئے ہاں اس ممبر کے توسط سے لوگوں کی آس امید ہوتی ہے اسی عدوان سے یہ مختہ لکھا رکولم صاحب نے یہ کہتے ہیں بیمار کہ ممبر سے دعا دو تم زاگیرے سرمر ہو شفاہ ہم کو دلا دو بی بی تیرے ہاتھوں میں تکلوں کا بھرم ہے یا فاطمہ زہرہ تمہیں بچوں کی قسم ہے چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقتِ کرم ہے یا فاطمہ زہرہ تمہیں بچوں کی قسم ہے برائی کحجیرِ ظاہورِ صاحب سے وزماز باوازِ بلنہا سلامتا صاحب کے نحمتِ تمام ہوئیں میں جنابِ علیہ بر کے نوہے کے دو سے تین بن اور ایک مقدومہ کے نوہے کے مجھے کہا ہے دو دو تین تین شئے بطول پرسا تھا کہ داخلِ حسنات ہو جائے ہیں اور ہم بی بی سلام اللہ علیہہ کی یعنی فضائل تو اپنی جگہ سب کچھ ہے لیکن یہ شہزادی کہانا خاص طور پر مجلس میں منصوب ہے مصاحب سے آنسوں سے تو میں بی بی کی بارگاہ میں پرسے کے دو چار بنا ام لیلا سنبھال زینب کو ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں ملاش اِ اکبر ام لیلا سنبھال سنبھال زینب کو نوجہ سنبھال زینب ام لیلا سنبھال ام لیلا سنبھال ام لیلا سنبھال آنس ایسی ام لیلا ام لیلا سنبھال ام لیلا زینب کو دو نگیلیں ام لیلا دونوں کے بر پہ کر دیئے صدقہ ارے صبر ایسا کہ ان کے لاشوں پر میں نے روتے سے نہیں دیکھا ارے ہے مگر ارے ہے مگر اب یہ لاشا اکبر ام لیلہ سنبھال آخری بان سنیے بی بی نوازوں پر رحمت حضرت فرمائیں ام لیلہ سنبھال زینب کو ارے ایسے ایسے لاشے جواں اٹھائے ہوں ایڑیاں ایڑیاں خط بنا دیا بی نوازیں ایسے لاشے جواں اٹھائے ہوں ایڑیاں خط بنا دی آتی ہیں ان نشانوں کو پیچھے پیچھے میرے امہ سخرا مٹا دی آتی ہیں اے اس کی نظریں نہ دیکھیں یہ منظر ام لیلہ سنبھال زینب کو عزرکم اللہ عزرکم اللہ ما شہدادی ناسوں کو خبات فرمائیے آئیے مولا حسنو حسین مولا صاحب الزمان کی بارگاہ میں مجھے حکم ہے بالکل آخر میں دو سے تین بل مقدومِ عالمین کی مصیبت کے بھی سن لیجئے تیری زہرہ پے مصیبت کی گھڑی ہے موسیبت امرت کی گھڑی ہے ماہِ ربیول اول ہے میں نے سنا ہے علماء سے پہلے ادوزی ربیول اول کی تاریں جب سے یہ شہدادی میں نے اپنے بابا کو یاد کر کرکنےں یہ نوعہ پڑتی تھی ہیں بابا آہ کے بعد مجھ پر پر وہ مسئبت پڑی، کہ روشندن پر پڑھتے تو اسیہ راست مosoح تیری زخرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زخرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے کیسے درواز ہٹاؤں کیسے درواز ہٹاؤں کیسے مہشے کو بچاؤں سانست سینے سینے میں رکے ہیں تیری زخرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے کونسی مصیبت کی گھڑی ہے سنیے ہائے تیری امت تیری امت نے بھنا دی ہے یہ غالت بابا کوئی پسلی کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا مصیبت کی گھڑی ہے اے اے کبھی دربار اے بابا کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں کبھی درواز پہ آکے ستاتے ہیں ہمیں میرے یہ پھول سے بچے ارے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے تیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے آخری مصیبت سنیں اگر بی بی پر نہ گزری ہوتی اور سنانی ضروری نہ ہوتی تو میں نہیں سنا تھا اے شرماتی نبی آخر کی بیٹی پر کیا کیا مصیبت ہے گزری بیان نہیں ہو سکتی آخری مصیبت سنیں اے بابا شرماتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے ارے یہ تمانچے یہ تمانچے گانشا تم کو دکھاؤں کہیں تم نہ بہجان سکوگے دیکھ کر مجھے کو کہو گے کیا میری سخارہ یہی ہے